دیلی کنیڈین نیوز بلیٹن in ہندی اور اردو only at TAC TV TAC TV updates you about Corona situation in Canada and around the globe انٹیریو میں کرونا وائرس کی نئی خطرناک اقسام کے 36 نئے کیسز ریپورٹ پریمیر ڈک فورڈ کا وفاقی حکومت میں غیر ضروری سفر بند کرنے کا مطالبہ فورڈ نے صورتحال کو تشویشناک قرار دے دیا سابق کینیڈین ڈیفینس چیفز کے خلاف جنسی حراسانی کے الزامات وفاقی کنزرویٹیف کا مزید ساماتوں کا مطالبہ ڈیفینس کمیٹی کے کلر کو خط لکھ دیا گیا انٹیریو حکومت کا کرونا وائرس سنیمٹنے کے لیے مزید اقدامات کا فیصلہ حضبطالوں کی صلاحیت کو بڑھایا جا سکے گا لانگ ٹرم کیئر سینٹرز میں خدمات کو مزید بہتر کیا جا سکے گا کینیڈا بھر میں کرونا کے مریضوں کی مجموعی تعداد گیارہ لاکھ اٹھتر ہزار نو سو ستاسی تک جا پہنچی جبکہ حلاقتیں تیس ہزار نو سو پینسٹھ ہو گئیں دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد چودہ کروڑہ اٹھتر لاکھ انتر ہزار ایک سو سرسٹھ تک جا پہنچی ہے جبکہ اس موزی وائرس سے ہم بات اکتیس لاکھ چوبیس ہزار چار سو تریپن ہو گئیں آسکرز دو ہزار اکیس بہترین فلم کا عزاز نومیڈ لینڈ کے نام ڈور میڈ بہترین ادھکارہ قرار پائیں تھونی ہاپکنز کو شاندار ادھکاری کرنے پر بہترین ادھکار کا ایوارڈ دیا گیا دیکپل شرمہ شو کی خاتون کومیڈین اسٹار کی شادی کی تقریبات کا آغاز ہو گیا سگندہ مشرہ نے اپنے تصدیق شدہ انسٹرگرام اکاؤنٹ پر اپنی مہندی کی تقریب کی تصویر شیئر کر دی ہیڈلائنز آپ نے ملاحظہ کی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ گرینش ہنسانٹائزر نہ اویلی نہ سٹکی نہ بدبو اور مکمل ابزورپشن اور ہاتھ نرم ملائم اور ساہ آج ہی اپنی قریبی فارمسی سے خریدیں یا ہماری ویب سائٹ کو آرڈر کریں www.greenish.com انٹیریو کے پریمیر ڈک فورڈ نے وفاقی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ کینیڈا کے لیے تمام غیر ضروری سفر بند کرے کیونکہ انٹیریو میں کرونا وائرس کے مختلف اقسام کے 36 نئے کیسز کی تصدیق ہو گئی ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں انٹیریو کی پریمیر ڈک فورڈ نے وفاقی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ کینیڈا کے لیے تمام غیر ضروری سفر بند کرے کیونکہ انٹیریو میں کرونا وائرس کے مختلف اقسام کے 36 نئے کیسز کی تصدیق ہو گئی ہے پریمیر ڈاگ فورڈ نے بی ون سکس ون سیون مختلف اقسام کی دریاں کو انتہائی پریشان کن قرار دیا ڈاگ فورڈ نے کہا ہم جو ابھی دنیا کے دوسرے حصوں کی وبا کی تصویر دیکھ رہے ہیں وہ دل دہلا دینے والی ہے یہ محلک نئی شکلیں ہندوستان اور دوسرے ممالک میں تباہی پھیلا رہی ہیں ہم یہاں ایسا نہیں ہونے دے سکتے بی ون سکس ون سیون مختلف قسمیں اس سال مارچ میں بھارت میں دریافت ہوئی تھی محققین نے کہا ہے کہ کرونا کی مختلف حالتیں جن میں دو تغیرات ہوتے ہیں زیادہ آسانی سے پھیلنے کی صلاحیت رکھتے ہیں جمعیرات کے روز کینیڈا نے کرونا کیسز میں اضافے کے نتیجے میں ہندوستان اور پاکستان سے تمام تجارتی اور نیجی پروازوں پر 30 دن کی پابندی آئیت کر دی تھی وفاقی حکومت نے بتایا کہ 35 پروازے تھیں جو گزشتہ دو ہفتوں میں کم سے کم ایک کرونا کیس کے ساتھ ہندوستان سے کینیڈا پہنچ گئیں جس دن پابندی کا اعلان کیا گیا تھا بھارت میں 3 لاکھ 14 ہزار سے زیادہ نئے کرونا کیسز رپورٹ کیے گئے ہفتے کے روز اپنے بیان میں ڈاگ فورڈ نے کینیڈا کی سرحتوں پر مزید کاروائی کرنے کا مطالبہ کیا جس میں تمام غیر ضروری سفر پر پابندی بھی شامل ہیں جس پر صرف امریکی سرحت پر عمل درامت کیا گیا ہے ان کا کہنا تھا کہ وفاقی حکومت کو لانسمی طور پر کینیڈا کے تمام غیر ضروری سفر کو فوری طور پر بند کر دینا چاہیے ہاؤس آف کامنس کی دفاعی کمیٹی کے ممبران کینیڈا کی مسلح آفواج پر کرونا ویرس کے اثرات سے متعلق ایک رپورٹ روان ہفتے مکمل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں گزشتہ ہفتے پارلیمانی کمیٹی کی جانب سے وزیراعظم جسٹن ٹوڑو کے چیف آف اسٹاف کو جرنل جانتھان وینس کے خلاف بدودوانی کے الزام کے بارے میں معلوم ہونے سے متعلق گواہی سننے کے بعد وفاقی کنزویٹیو مزید سماتوں کا متعلقہ کر رہے ہیں ہاؤس آف کومنز کی دفاعی کمیٹی کے ممبران کینیڈا کی مسلح آفواج پر کرونا وائرس کے اثرات سے متعلق ایک رپورٹ رمہ ہفتے مکمل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں کنزویٹیو کمیٹی کے ممبران نے کمیٹی کے کلرک کو خط لکھا جس میں سابق ٹوڑو مشیر ایلڈر مارکویس کی جمعے کی گواہی کے بعد لیبرلز کے ایوینس کے خلاف الزامات سے نمٹنے کے بارے میں مزید سماتوں کا مطالبہ کیا گیا ہے انہوں نے کمیٹی کو بتایا کہ انہیں ٹوڑو کے چیف آفیس ٹاف یا ان کے معاون نے ہدایت کی تھی کہ وہ مارچ 2018 میں وزیر دفاع حرجید سجن کے دفتر پہنچیں تاکہ وہ وینس کے خلاف الزام کے بارے میں بات کریں ٹوریز نے کلرک کو لکھا کیٹی ٹیلی فورڈ نے سابق جنرل جانتھن وان کے خلاف لگائے جانے والے الزامات میں مرکزی کردار ادا کیا ہے لہٰذا ہمارا یقین ہے کہ کمیٹی کے ممرو کو گواہوں کے معاملے پر تبادہ خیال کرنے کے لیے پولی طور پر عوامی سطح پر دوبارہ اتحاد کرنا ہوگا انٹیریو حکومت کی جانب سے صوبے میں کرونا وائرس سے نمٹنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں جبکہ صوبے کی جانب سے لانگ ٹرم کیئر ہومز میں بھی حکومتی مدد کو بڑھایا جائے گا مدید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں انٹیریو حکومت کی جانب سے صوبے میں کرونا وائرس سے نمٹنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں جبکہ صوبے کی جانب سے لانگ ٹرم کیئر ہومز میں بھی حکومتی مدد کو بڑھایا جائے گا حکومت کی جانب سے یہ اقدامات کرونا وائرس میں تشویشناک حد تک اضافے سے نمٹنے کے لیے کیے جا رہے ہیں لانگ ٹرم کیئر ہومز کی وزیر کا کہنا ہے کہ ہماری وزارت سہت اور انٹیریو سہت میں ہمارے شراکتداروں کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہیں تاکہ اسپطالوں میں نگہ داشت کی زیادہ ضروری صلاحیت پیدا کرنے میں مدد ملے جبکہ طویل مددی نگہ داشت کے رہائشیوں اور عملے کی حفاظت کو یقینی بنایا جا سکے کینیڈا بھر میں کرونا کے وار تیزی سے جاری ہیں جبکہ دس لاکھ اٹھ سٹھ ہزار سات سو بانوے افراد سہتیاب ہو چکے ہیں اس حوالے سے مزید جانتے ہیں کینیڈا بھر میں کرونا کے وار تیزی سے جاری ہیں کینیڈا بھر میں کرونا کے مریضوں کی مجموعی تعداد گیارہ لاکھ اٹھتر ہزار ناؤ سو ست تاسی تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتیں تیس ہزار ناؤ سو فینسٹھ ہو گئیں جبکہ دس لاکھ اٹھ سٹھ ہزار سات سو بانوے افراد سہتیاب ہو چکے ہیں انٹیریو سوبے میں کرونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے سوبے بھر میں کرونا وارس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد چار لاکھ تیرپن ہزار تین سو سنتیس تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتوں کی تعداد سات ہزار آٹھ سو پچانوے ہیں کینیڈا میں کرونا وارس کے سبب سب سے زیادہ ہلاکتیں کیو بیک سوبے میں ہوئی ہیں جہاں کرونا وارس کے مجموعی کیسز کی تعداد تین لاکھ چوالیس ہزار آٹھ سو آٹھ ہے جبکہ صوبے میں کرونا وائرس کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 10,878 تک پہنچ چکی ہے کینیڈین صوبے البرٹا میں 1,886 افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں جبکہ 2,606 افراد ہلاک ہو چکے ہیں بریٹش کولمبیا میں کیسز کی تعداد 1,005 سے تجاوز کر گئی جہاں 1,23,758 افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں جبکہ صوبے میں کرونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 1,554 ہے دنیا کا کوئی خطہ کرونا وائرس کی موزی وبا سے محفوظ نہیں اس کے مریضوں اور اموات میں مسلسل اضافہ جاری ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں دنیا کا کوئی خطہ کرونا وائرس کی موزی وبا سے محفوظ نہیں اس کے مریضوں اور اموات میں مسلسل اضافہ جاری ہے دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 14,88,75,166 تک جا پہنچی ہے جبکہ اس موزی وائرس سے اموات 31,24,453 ہو گئی جبکہ 12 کروڑ 54,42,73 کرونا مری سے احتیاب ہو چکے ہیں کرونا وائرس کے کیسز اور اس سے اموات کے اعتبار سے دس سرے فیرس ممالک میں 33 کروڑ سے زائد آبادی کا حامل امریکہ تاحال پہلے نمبر پر ہے جہاں اس وائرس سے اب تک 5,86,152 افراد موت کے موں میں پہنچ چکے ہیں جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مجموعی تعداد 3 کروڑ 28,24,389 ہو چکی ہے بھارتی وزیراعظم نریندر مودی نے تسلیم کر لیا ہے کہ ملک میں کرونا کی لہر نہیں توفان آیا ہوا ہے قوم سے ریڈیو خطاب میں نریندر مودی کا کہنا تھا کہ کرونا توفان نے قوم کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے بہت سے بھارتی شہری وقت سے پہلے جان سے ہاتھ دو بیٹے ہیں ایک عرب سے زائد عبادی والا ملک بھارت کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد کے حوالے سے ایک بار پھر دوسرے نمبر پر آ گیا ہے جہاں اس وائرس سے 1,95,123 ہلاکتیں ہو چکی ہیں جبکہ اس سے متاثرہ 1,73,163,163 مریض سامنے آ چکے ہیں کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد کے حوالے سے ممالک کی اس فہرس میں برازیل پھر تیسرے نمبر پر آ گیا ہے تاہم یہ امواد کے حوالے سے فہرس میں دوسرے نمبر پر ہے جہاں اس جان نیوہ وائرس سے 3,90,925 ہلاکتیں ہو چکی ہیں جبکہ اس کے متاثرہ مریضوں کی تعداد 1,43,44,787 ہو گئی کرونا وائرس سے روس میں کول امواد 1,88,588 ہو گئی جبکہ اس کے مریضوں کی تعداد 47,71,372 ہو چکی ہے ترکی میں کرونا وائرس سے امواد 38,358 تک جا پہنچی ہیں جبکہ کرونا وائرس کے کیسز 46,29,989 ہو چکے ہیں سعودی عرب اسی فہرس میں 42 نمبر پر پہنچ چکا ہے جہاں کرونا وائرس سے اب تک کول امواد 6,900 رپورٹ ہوئی ہیں جبکہ مملکت میں اس کے مریضوں کی تعداد 4,12,216 تک جا پہنچی ہے فلم دنیا کے سب سے بڑے ایوارڈ آسکرز کے فاتحین کا اعلان کر دیا گیا نومیڈ لینڈ بہترین اداکارہ اور بہترین اداکار سمیت 6 ایوارڈ اپنے نام کرنے میں کامیاب رہی مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں فلم دنیا کے سب سے بڑے ایوارڈ آسکرز کے فاتحین کا اعلان کر دیا گیا لاؤس انجلس میں جاری تقریب میں فلم نومیڈ لینڈ نے بہترین فلم کا احزاز اپنے نام کیا جبکہ نومٹ لینڈ بہترین اداکارہ اور بہترین ہدایتکار سمیت چھے ایوارڈز اپنے نام کرنے میں کامیاب رہی نومٹ لینڈ میں اپنی پرفارمنسے سب کے دل جیتنے والی فرانس ایم سی دور میٹ بہترین اداکارہ قرار فائن فرانس ایم سی کو بہترین اداکارہ کا اعزاز فلم نومٹ لینڈ میں بہترین اداکاری پر دیا گیا انتھونی ہامکنز کو فلم دی فادر میں شاندار اداکاری کرنے پر بہترین اداکار کا ایوارڈ دیا گیا رامہ برس آسکرز کی تقریب میں چینی نجات کلوئی زاؤ کو فلم نومیڈ لینڈ میں بہترین ہدایتکاری بہترین ہدایتکار کے ایوارڈ سے نوازہ گیا انسٹرگرام پر شیئر کی گئی تصویروں میں سگندہ مشرہ کے ہاتھوں اور پاؤں میں دلکش مہندی لگی ہوئی ہے جبکہ انہوں نے اپنی مہندی کی تقریب میں خوبصورت لہنگا زیبتن کیا ہوا ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں بھارت کے مقبول ترین کومیڈین پروگرام دی کپل شرمہ شو سے شہرت پانے والی ہاتون کومیڈین اسٹار سگندہ مشرہ کی شادی کی تقریبات کا آغاز ہو گیا ہے سگندہ مشرہ نے اپنے تصدیق شدہ انسٹرگرام اکاؤنٹ پر اپنی مہندی کی تقریب کی تصاویر شیئر کی ہیں انسٹرگرام پر شیئر کی گئی تصویروں میں سگندہ مشرہ کے ہاتھوں اور پاؤں میں دلکش مہندی لگی ہوئی ہے جبکہ انہوں نے اپنی مہندی کی تقریب میں خوبصورت لہنگا سیپ تن کیا تصفیروں میں سگندہ مشرہ نہ صرف خوبصورت بلکہ بہت خوش بھی نظر آ رہی ہیں کومیڈین اسٹار کی پوسٹ پر گوھر خان سمیت دیگر بھارتی فنکاروں کی جانب سے نیک خواہشات کا اظہار کیا جا رہا ہے دوسری جانب سگندہ مشرہ کی اس پوسٹ پر اب تک ایک لاکھ سے زائد لاکھ سا چکے ہیں جبکہ مددہوں کے تفسروں کا سلسلہ بھی جاری ہیں واضح رہے کہ حال ہی میں سوگندہ مشرہ نے بھارتی مزہ ہونگار اردکار سنکیت بھوزلے سے منگی کی تھی جس کی تصویریں اوروں نے اپنے انسٹرگرام اکاؤنٹ پر شیئر کی تھی اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیک ٹی وی ٹیک ٹک ٹنگ